سبیل اللہ اموات بل احیاء انعندہ ربہ مرزخون بدرگان محترم دوستان عزیز ماتم داران سید شہدہ آج روز آشورہ ہے اور ہم سرکار سید شہدہ حضرت امام حسین نے کربلا کے مقتل میں جو قربانی دی ہے جو شہادتیں پیش کی ہے اس کی یاد منانے کے لئے جمع ہوئے ہیں قرآن مجید میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ خُتَلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ وہ لوگ جو رائے خدا میں قتل کر دئیے گئے ہیں ان کو ہرگز ہرگز مردہ نہ سمجھنا ان کو کبھی مردہ گمان بھی نہ کرنا بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں وَإِنَّا رَبِّهِ مُرْزَخُونَ اور اپنے رب سے رسک خواتے ہیں دوسرے مقام پر اعلان ہو رہا ہے وَلَا تَخُولُوا لَمَنْ يَقْتَلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ وہ لوگ جو رائے خدا میں قتل کر دئیے گئے ہیں ان کو ہرگز ہرگز مردہ نہ کہنا وہ زندہ ہیں یہ اور بات ہے کہ تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے حیات کا شعور ہونا الگ ہے لیکن خالقِ موت و حیات اگر کسی کی زندگی کا اعلان کر دے تو نہ ہمیں اسے مردہ سمجھنے کا حق ہے نہ ہمیں مردہ کہنے کا حق ہے یہی وجہ ہے کہ عالمِ اسلام میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب امامِ حسین اپنی شہادت کے نتیجے میں زندہ ہیں تو زندہ پر آنسو بہانا کیسا زندہ کی یاد منانا کیسا زندہ کے نام پر خون بہانا کیسا زندہ کے نام پر ماتم کیسا انکڑنا کیسا آنسو کیوں بہایا جائے اس لئے کبھی زندوں پر ماتم نہیں کیا جاتا ہے اسی لئے لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنی اپنی رائے کا خیار اظہار کیا ہے کسی نے کہا کہ روئے وہ جو قائل ہوں مماتِ شہدہ کے ہم زندہِ جعوید کا ماتم نہیں کرتے ایسی تمام فکر لکنے والے مسلمانوں سے ہاتھ چوڑ کر کے بس ایک سوال کرنا ہے یہ بتائیں کیا شہیدِ راہِ خدا ویسا ہی زندہ ہے جیسے ہم زندہ ہیں تو شاید جواب نفی میں ہو اس لئے کہ اگر شہیدِ راہِ خدا ویسا ہی زندہ ہے جیسے ہم زندہ ہیں تو ہماری زندگی میں ہماری میراث تقسیم نہیں ہوتی ہماری زندگی میں ہماری زوجہ کو اجازت نہیں ہے کہ ہم سے اطلاق لیے بغیر کسی دوسرے کے خبالہِ عقب میں چلی جائے اس لئے کہ ہم زندہ ہیں لیکن جو شہید ہے شہید کی میراث بھی تقسیم ہوتی ہے شہید کی زوجہ کو دوسرا عقب کرنے کا اختیار بھی ہوتا ہے تو اتنا تو بہرحال ماننا پڑے گا کہ قرآنِ مجید نے شہید کے بارے میں یہ اعلان کیا ہے کہ شہید زندہ ہے مگر شہید کی زندگی ویسی زندگی نہیں ہے جیسی ہماری زندگی ہے بلکہ یہ وہ معنوی اور روحانی اردخاہ ہے اور وہ بلندی ہے پروردگار کی بارگاہ میں جس کا تک ہمارا تائرِ فکر پہنچ نہیں سکتا اس ادوار سے شہید زندہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہید کی یاد نہ منایا جائے تو پھر ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے شہید کون ہے تو ہر ایک جواب دے گا شہید اس کو کہتے ہیں جو عالی اغدار کے لیے جو عالی مقاصد کے لیے اپنی جان کو خدا کی راہ میں خوروان کر دے جو اپنے سے عالی اہداف کے اوپر اپنی جان کو خوروان کر دے اس کو شہید کہتے ہیں یعنی جو توحید پر خوروان ہو جائے وہ شہید ہے جو عقید ہے رسالت پر خوروان ہو جائے وہ شہید ہے جو دین پر خوروان ہو جائے وہ شہید ہے لفظ بدل کے کہنے دیجئے جو عقید ہے توحید کو بچا لے وہ شہید ہے جو عقید ہے رسالت کو بچا لے وہ شہید ہے جو دین کے اصولوں کو بچا لے وہ شہید ہے جو دین کی فروات کو بچا لے وہ شہید ہے اور حسین سید الشہدہ اسی بنیاد پر ہیں کہ حسین کی قربانی کی نتیجے میں قرآن کی آبرو بھی باقی ہے قابل کا احترام بھی باقی ہے دین کی آبرو بھی باقی ہے اور آج بھی ازانوں میں یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں اشہد عن محمد الرسول اللہ خدا کی قسم اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی تو یہ انسانی انسانیت کے آلہ اغرار باقی نہ ہوتے اس لیے کہ سارے دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جو بادشاہ کا دین ہوتا ہے وہی عوام کا دین ہوتا ہے جو راجہ کا دین ہوتا ہے وہی پرجہ کا دین ہوتا ہے تاریخ اٹھا کر کے دیکھئے یزید کا دین کیا ہے یزید آواز دے رہا ہے بنی حاشم نے ایک کھیل گھیلا تھا نہ کوئی وحی تھی نہ کوئی خبر تھی ایک حسن کے علاوہ کچھ نہیں تھا کاش کے بدر کے مختولوں زندہ ہوتے تو وہ یہ دیکھتے کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کا بدلہ امام حسین سے کیسے لے لیا تو کبھی یہ کہا جا رہا ہے جب امام حسین نے اپنے خدوائے آخر میں کہا تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو کیا میں نے دین بدل ڈالا کیا میں نے شریعت بدل ڈالی کیا ہم نے خانونیں اسلام میں کوئی تبدیلی کر دی تو سب نے بیگ زبان کہا کہ بغضن لے ابھی ہم آپ کو آپ کے باپ کے بغض میں قتل کرتے ہیں تو امام حسین نے فوراً آواز دی تم میں وہ لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے میرے نانا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ یا علی حب کا ایمان والتخوہ و بغض کا نفاق والکفر اے علی تمہاری محبت کا نام ایمان ہے تمہاری محبت کا نام تخوہ ہے اور جو تم سے بغض و عداوت رکھے اسی کا نام کفر ہے اسی کا نام نفاق ہے اور حسین نے رہتی دنیا تک مورقین کے قلم سے اپنے خدوے کے ذریعے یہ بات تحریر کروا دی کہ دیکھو ہماری تلوار کسی مسلمان کی شہر کے حیات کو نہیں کاٹ رہی ہے ہماری تلوار چونکہ بغض علی کے نتیجے میں اٹھ رہی ہے تو یا کافر کا گلہ کاٹ رہی ہے یا منافق کا گلہ کاٹ رہی ہے زندہ آبار زندہ آبار مورد آبار مورد آبار ان عالی اقدار کی حفاظت کے لیے نواز رسول علی کا دل بند فاطمہ کا گوت کا پالا مدینہ کو اس وقت چھوڑ کر کے چلا جب اسلام کے نام پر قتل و خاندگری کا بازار گرن تھا اسلام کے نام پر حلال محمد کو حرام کیا جا رہا تھا حرام محمد کو حلال کیا جا رہا تھا شریعت میں تبدیلی کی جا رہی تھی شراب خاری ایک عام وفا بن چکی تھی یزید کا مصحب یہ تھا کہ اس کی نظر میں ماں بہن بیوی اور بیٹی کے نزدیب اور زوجہ کے نزدیب کوئی فرق نہیں تھا یزید نے شریعت محمدی کے حصول کو بلکل پامال کرنے کے لیے خصم خارک کی تھی ایسے موقع پر حسین اٹھے اور اٹھنے کے آواز دی کہ میں اسلام کے وارث ہوں میں دین کا وارث ہوں میں شریعت کا وارث ہوں میں دین کو بچاؤں گا اور حسین نے ایک دو پہر میں بہتر قربانیہ دے کر کے اسلام کے آلہ اغدار کی ویسی حفاظت کی کہ خدا کی خصم اب قیامت تک شریعت اپنے اصلی قد و قال پر محفوظ ہے اور شاید یہی سبب ہے جو یزید کے حامی ہیں ان کے اوپر یاد حسین بیدت ہے وہ یاد حسین منانے پر کفر کے فترے لگاتے ہیں جو لگاتے ہیں کہ یاد حسین کے ذریعے سے اگر حقائق دنیا کے سامنے آ جائیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں یزید کو برا کہنا پڑے گا اور ہم نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ طریقہ ہی اپنایا ہے کہ جو برا ہے اس کو بھی اچھا کہو اور جو اچھا ہے وہ تو اچھا ہے ہی ایک سوال ہے پورے عالم اسلام سے ارے بھائی اگر ہمیں برے کو بھی اچھا کہنا ہے تو ہمیں ڈھونڈ کر کے لغت سے یہ وہ لفظ نکال کر کے بتاؤ کہ ہم اگر برے کو اچھا کہیں گے تو اچھوں کے لیے کون سا لفظ لے کر کے آئیں گے یہ سوال ہے جو پورے عالم اسلام سے ہے اسلام آواز دیتا ہے جو برا ہے اس کو برا کہو جو اچھا ہے اس کو اچھا کہو جو برا ہے اس کی برائی کی مصمت کرو جو اچھا ہے اس کی تعریف کرو اور ہمیں کلمہ لا الہ یہی سکھاتا ہے ہم پہلے کہتے ہیں لا الہ کوئی معبود نہیں ہے یعنی نہ اللہ خدا ہے نہ منات خدا ہے نہ عوضہ خدا ہے نہ ہماری خواہشات نفسانی خدا ہے اور اس کے بعد بلا فاصلہ کہتے ہیں الا اللہ سوائے اس ایک وحدہ لا شریف کے آپ ذرا غور کریں تھوڑی دیر کے لیے فکر کریں بس میں بات کو نتیجے کے حوالے کر رہا ہوں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ روئیں وہ جو قائل ہوں ممات شہدہ کے ہم زندہ جعوید کا ماتم نہیں کرتے حسین شہادت پر فائد ہو گئے لہذا ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کہتا ہوں اگر حسین کا ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو چلو یزیتی کا ماتم کر لو آپ کہیں گے کیا کہتے ہیں وہ سکتا ہے ہمارا کوئی بھائی یہ کہے گے کیا کہہ رہے ہیں یزیت کا ماتم دشمنہ حسین کی یاد ہم سے یہ نہیں ہوگا آئیے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت وہ اللہ ہوں اگر خاریانِ قرآن اگر حافظانِ قرآن اگر برادرانِ اسلام جو قرآنِ مجید پہنچتے ہیں ان کی نظر قرآن پر ہے تو قرآنِ مجید سورہِ دخان بھولیں سورہِ دخان کی انتیسے نمبر کی آیت کو دیکھیں قرآنِ مجید کی سورہِ دخان کی انتیسے نمبر کی آیت اس پسپنظر میں ہے جب پروردگارِ عالم نے فیراؤن کو غرقِ دریائے نیل کر دیا اور اس کے بعد اس کا تذکرہ اس انداز سے کیا کہ وہ باغات جو اس کے تصرف میں تھے وہ دوسروں کے کام آ گئے اور اس کے بعد انتیسے نمبر کی آیت میں قرآنِ مجید اعلان کر رہا ہے فَمَا بَقَتْ فَمَا بَقَتْ اس پر کسی نے گریہ نہیں کیا فَمَا بَقَتْ عَلَيْهُمُ السَّمَاءُ وَالْعَرْضِ اس پر نہ زمین لوئی نہ آسمان لوئی پالنے والے یہ گفتگو کیسی ہے فیراؤن کے بارے میں تیری کتاب میں قرآنِ مجید میں سورہِ دخان میں انتیسے نمبر کی آیت پر تو یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ ایسا بے دین تھا وہ ایسا لا مذہب تھا وہ خدایی کا دعویٰ کرتا تھا جب وہ مر گیا غرقِ دریائے نید ہو گیا فَمَا بَقَتْ عَلَيْهُمُ السَّمَاءُ وَالْعَرْضِ نہ اس پر زمین لوئی نہ اس پر آسمان رویا وَمَا قَانُوا مُنذَرِين اور نہ اس کو محلت دی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآنِ مجید نے یہ کہا کہ جب انسان بد کردار ہو جاتا ہے جب انسان کی برائی نقطہ عروج تک پہنچ جاتی ہے جب انسان کی برائی اس منزل تک پہنچ جائے کہ وہ خدای کا دعویٰ کرے اور پھر جب عذابِ پروردگار آتا ہے تو قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس پر نہ زمین روئی نہ اس پر آسمان رویا اور نہ اس کو محلت دی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے ایک اصول بنایا جو برے ہیں جب وہ ہلاک ہو جائیں تو کبھی یاد نہ منانا کہاں ہے خاریانِ قرآن کہاں ہے حافظانِ قرآن کہاں ہے قرآن کو گلے سے لگانے والے قرآن مجید اعلان کر رہا ہے وہ لوگ جو کردار کے ادبار سے پست ہیں وہ لوگ جو برے ہیں وہ لوگ جو دین کے مقابل میں آ جائیں وہ لوگ جو شریعت کے مقابل میں آ جائیں وہ لوگ جو عقیدہ رسالت کے مقابل میں آ جائیں وہ لوگ جو عقیدہ توحید کے مقابل میں آ جائیں وہ لوگ جو حقانیت کے مقابل میں آ جائیں وہ لوگ جو صداقت کے مقابل میں آ جائیں وہ لوگ جو انسانیت کے مقابل میں آ جائیں جب وہ ہلاک ہو جائیں نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جب وہ ہلاک ہو جاتے ہیں تو قرآن آواز دیتا ہے نہ اس پر زمین روئی نہ اس پر آسمان رویا معبود یہ زمین روئی اور آسمان رویا اس کے کیا معنی ہے کہ اس پر زمین نہیں روئی اس پر آسمان نہیں رویا لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اثار کیا یعنی یہ اتنے برے تھے کہ نہ اہلِ زمین نے ماتم کیا نہ اہلِ آسمان نے اس کی یاد منائی اس لیے کہ یہ بدکردار تھے یہ خدای کا دعویٰ کرنے والے تھے قرآن مجید نے ایک اصول قائم کر دیا جو ہلاک ہوتا ہے اس کی یاد نہیں منائی جاتی شاید میرا پیغان پہنچ گیا اور میرے بات کو اپنے آخری مندل تک پہنچا دیا جو ہلاک ہوتا ہے اس کی یاد نہیں منائی جاتی جو ہلاکت کا شکار ہوتا ہے اس کی یاد نہیں منائی جاتی بلکہ جو مندل شہادت پر فائد ہوتا ہے وہ اس لائق ہے جو اس کی یاد منائی جائے قرآن مجید نے ہمیں ایک اصول دیا ہے جو ہلاک ہو جائے جو مندل حلاکت پہنچ جائے خبردار اس کی یاد نہ منانا جو مندل حلاکت پہنچ جائے اس کی یاد نہ منانا اس کا مصطب یہ ہوا کہ اس کی زدیہ قائم ہوگی کہ جو آلہ اغدار کی حفاظت میں قربان گاہ پہ چون جائے درجہ شہادت پر فائد ہو جائے وہ یقیناً اتنا بلند ہے کہ اس کی یاد منائی جائے اور شاید اسی لئے ہم حسین کی یاد مناتے ہیں ہم حسین کا ماتم کرتے ہیں ایک سلوات پہ دے محمد اور عالمان بس اپنی بات کو تمام کی منزلوں سے قریب کرتے ہوئے جو ہلاک ہوتا ہے اس کی یاد نہیں منائیاتی جو آلہ اغدار کی حفاظت میں شہید ہوتا ہے اس کی یاد منائی جاتی ہے چنانچہ قرآنی اصولوں کے اوپر ہم یاد حسین مناتے ہیں ماتم حسین کرتے ہیں ذکر حسین کرتے ہیں قرآن مجید نے فیرون کے بارے میں کہا کہ نہ اس پر زمین روئی نہ اس پر آسمان رویا لیکن کربلا کیا خونی واقعہ جب سامنے آیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ زمین نے بھی ماتم کیا آسمان نے بھی ماتم کیا زمین سے بھی خون تازہ جوش مارتا وہ نظر آیا اور آسمان سے بھی خون تازہ کی بارش ہوئی یہ گویا خدا نے آواز دی جب کردار بلند ہوتا ہے تو زمین بھی ماتم کرتی ہے آسمان بھی ماتم کرتا ہے تو ایسے تمام افراد سے جو یہ کہتے ہیں کہ روئیں وہ جو خائل ہوں ممات شہدہ کے ہم زندہ جعوید کا ماتم نہیں کرتے ان کے سامنے دو مصرے کر کے بات کو تمام کرتا ہوں کہ ہم روتے ہیں مظلومی ارباب جفا پر ہم زندہ جعوید کا ماتم نہیں کرتے تو سے نیات زندہ لیکن